ہی مسیم نمان لیمی سیر اور دیوانگی کی لیٹر سٹ اپیسوڈز تو بھائی بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ تھی اور جو سب سے بڑا قویسٹن لوگوں کے مائنڈ میں ریز ہو رہا ہے بہت سارے لوگ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ حرون کی آگے جا کے جاپ چھوڑے گا یا نگین ان دونوں میں سے وہ کس کو چوز کرنے والا ہے آج کافی لوجک کے ساتھ آپ کو سمجھاؤں گا کہ ڈرامے کے اندر آگے آپ کو مزید کیا کچھ دکھایا جا سکتا ہے کیا ہو سکتی ہیں possibilities کن وجوہات کی بیس پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں آگے جا کے ہو سکتا ہے کہ نگین سلطان کو ہی accept کرے اور انڈ پر ان دونوں کی شادی بھی دکھائی جا سکتی ہے جو بہت سارے لوگوں کی خواہش ہے لیکن ایسا ہونے کے لیے وہ کونسی دو کنڈیشنز ہے جو ڈرامے میں دکھائی جائیں گی تو آپ کو کچھ ہے سائنٹ دکھایا جا سکتا ہے یہ بتاؤں گا اور سب سے بڑھ کے آج کی اپیسوڈ کے اندر مجھے ایک چیز بہت ہی زیادہ عجیب لگی وہ کیا ہے چیز بھائی ہے ان سبھی questions کے آنسر آج کس فیڈوں میں کرنے والا ہوں پھر جو نئے لوگ آئے میرے چینل پر جلدی سے دبا دیں سبسکرائب کا ورڈ پرویل لو جل سے کر لیں مجھے انسٹیگرام پر فالو یہاں اٹ نمال لیں کیونکہ آپ کے سب ہی questions کے آنسر میں وہاں پر کرنے والا ہوں ویڈیو کر دیں جل سے like تاکہ ہم سٹارٹ کر سکیں بہت ہی سوبر اوپر ریویو تو چلے آگے بڑھتے ہیں اچھا تو سب سے پہلے میں بات کرتے ہیں کہ مجھے آج کی اپیسوڈ میں کیا چیز کافی عجیب لگی آپ کو دکھایا گیا وہ سین جہاں پر نگین کیا کرتی ہے کہ اپنا سوک اٹھا کے لے کے آتی ہے باہر اور اس کو تیری لگا کے جلا دیتی ہے تو سب سے پہلے تو کوئی انسان اگر اپنے گھر کے در اپنا سوٹ جلاتا ہے تو گھر میں اور کیا کسی کو بھی کوئی خبر نہیں پھر اس نے وہ جو تین لاکھ والی واش اٹھا کے پھینک دی ڈیسٹ بین کے اندر تو کیا حرون جس ٹیم ریڈی ہوتا ہے اس کو نہیں پوچھنا چاہیے تھا کہ میری وہ واش کہاں پہ ہے ہاں ٹھیک ہے آپ کہہ سکتاو کہ حرون کے پاس ایک سے زیادہ واش ہوں گی لیکن پھر بھی اگر آپ کے پاس اتنے بڑے برینٹ کی اتنی مہنگی واش ہوتی ہے تو کچھ تو انسان دیکھتا ہے کہ ہاں میری ایک چیز مس پلیس ہے تو کہاں پر وہ گئی چلو ٹھیک ہے اس بات کو بھی ایک سائٹ پر کر دیتے ہیں کیا نگین اب سلطان کی دیوی گاڑی کو آگا لگا سکتی اور یہ جان کے کہ وہ اس گھر میں رہتی ہے جو گھر بھی سلطان نے دیا تو وہ کیسے اس گھر میں بھائیہ رہ رہی ہے ان سبھی کوئیسٹنز کی آنسٹر ذرا جلدی سے بتا دیجئے گا نیچے میں جو کومنٹ سیکشن میں کیونکہ اگر آپ اس سان سے اتنی زیادہ نفرت کرتے ہو آپ اس کی دیوی چیزوں کو جلا رہے ہو پھینک رہے ہو تو آپ کا میرے خیال سبس گھر میں بھی رہنا بنتا نہیں دوسرے نمبر بھی آپ کو آج کی اپیسوڑ میں ایک ایسا سین دکھائے گا جہاں پر نگین جو ہے جب شاپنگ کر کے باہر نکل دیا تو سلطان کو کافی ایموشنل خوتاوہ دکھایا جاتا ہے اور وہاں پر آپ کو ایسا لگنا شروع ہو جائے گا کہ ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے سلطان اور نگین ایک ہو جائیں اب یہ دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں کونسی وہ کنڈیشنز ہوں گی تو بھائیہ سب سے پہلی کنڈیشن تو ایک جو میں آپ کو بتا دوں کہ کیا حرون آگے جا کے نگین کو چوز کرتا ہے یا چوز کرتا ہے اپنی جوب یا پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے اگر آپ کو کچھ ڈرامے میں ایسا دکھایا جاتا ہے کیونکہ حرون کی جو پرسنالیٹی ہے وہ پورے ڈرامے میں اس طرح سے پورٹریک کی گئی ہے کہ مطبع بلکل بھی جج نہیں کر سکتے ہاں اس انسان کو ہمیشہ سے ہی کامیاب ہونے کا شوق تھا امیر ہونے کا شوق تھا لیکن ساتھ میں بھائیا وہ نگین سے بھی کرتا ہے بہت ہی زیادہ محبت تو آپ یہ بلکل بھی جج نہیں کر سکتے کہ وہ کس کو چوز کرے گا لیکن اگر حرون کو کچھ ایسا دکھایا جاتا ہے جہاں پر وہ دیفنیٹلی پیسے کے پیچھے بھاگ ہے اور پیسے کے نشے میں اتنا اندھا ہو گیا ہے کہ اپنی بیگم سے لڑ رہا ہے اور یہاں پر نگین کو کر رہا ہے بہت ہی زیادہ اگنور اور سلطان یہ بات پروف کر دیتا ہے کہ ہاں تمہارا جو شوہر ہے وہ صرف پیسے کا لالچی اور وہ تم سے محبت نہیں بلکہ پیسے سے کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے کچھ ڈرامے میں ایسی کنڈیشن دکھائی جائے جہاں پر نگین حرون کو ایک سائٹ پر کر کے ہو سکتا ہے کہ سلطان کو اکسپٹ کر لے لیکن اس کے بہت ریئر چانسز ہیں اور جو دوسرا کیس ہے جہاں پر ہو سکتا ہے کہ آپ کو انٹ پر سلطان اور نگین کو ایک ہوتے ہوئے دکھایا ہے جب وہ تک possible ہے جب یہ دکھایا جاتا ہے جو کہ آپ نے دیکھا کہ آج کی اپیسوڈ میں سلطان نے یہ کہا بھی کہ میں تمہیں کام کے سلسلے میں ملک سے باہر بیجنا چاہتا ہوں اور آپ کو ڈرام میں کچھ ایسا دکھایا جاتا ہے کہ ہاں وہ ملک سے باہر گیا تھا یا کچھ بھی حرون کے ساتھ ایسا ہوا جس کی وجہ سے حرون کی ڈیتھ ہوگی اب حرون کی ڈیتھ کے بعد اس کی فیملی اور اس کی بیوی کی کوئی اور ہیلپ کرنے والا یا کوئی اور سپورٹ کرنے والا نہیں ہے تو ایسے کیس میں دکھایا جا سکتا ہے کہ ہاں سلطان نے اپنے آپ کو ثابت کر دی کہ وہ دیفنیلی ابھی بھی بہت پیار کرتا ہے جس کی وجہ سے نگین آہستہ آہستہ سلطان کی طرح واپس آگئی تو یہ دو وہ بہت ریئر کیسز ہیں جو اگر آپ کو ڈرام میں دکھایا جاتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہو کہ ہاں سلطان اور نگین آگے جا کے ایک ہو جائیں گے لیکن ابھی تک میں وہیں پر سٹینڈ لیتا ہوں کہ سلطان کی اس ڈرامے کے اندر آگے جا کے لاسٹ اپیسوڈ میں ڈیتھ ہو جائے گی اور سلطان اپنی پوری کوشش کرے گا نگین کو منانے کی اس کو سمجھانے کی اس بات کا احساس دلانے کی کہ اب وہ کافی چینج ہو گئے اور اس سے کرتا ہے بہت زیادہ پیار لیکن نگین کسی بھی صورت اپنے شوہر حاروم کو اور اپنی فیملی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں اور وہ بس یہی چاہتی کہ کسی طریقے سے سلطان اب سائٹ پہ ہو کے مجھے اپنی لائف کو انجوائے کرنے دے ایسے کیس میں بار بار شرگل کرنے کے بعد بار بار اس کے آگے ہار ماننے کے بعد اب نگین کو تو بالکل بھی یقین نہیں ہو رہا اسے یہی لگ رہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ دوبارہ آیا پھر کسی پلاننگ سے تو اپنی موت کے ذریعے ہی مطب اپنے آپ کو مار کے ہی یہ بات ثابت کر سکتا ہے کہ ہاں وہ نگین سے بہت پیار کرتا تھا اور دوسری بات یہی کہ جس طرح کا کریکٹر سلطان کا دکھایا کیا ہے وہ کبھی بھی یہ بات دیر نہیں کرے گا کہ ہاں ٹھیک ہے کر لے کمپرومائز آپ نے دیکھا کہ آج کی اپیسوڈ میں بھی اس نے کہا کہ میں یہ قربانی نہیں دے سکتا کہ میں تمہیں کسی اور کے لیے چھوڑ دوں اور یہاں پر میں بالکل سیٹسفائیڈ ہو کے بیٹھ جوں نہیں وہ یا تو بھائیہ لے گا جان حرون کی یا وہ اپنی جان دے گا مطبعہ جو بھی کرے گا اس ڈرامے کے اندر آپ کو 90% پوسیبیلٹیز اسی بات کی ہے کہ سلطان اپنی جان دیکھے اور یہ جو چینل اس نے سٹارٹ کے ہوئے یہ ویسے بھی اس کی بیٹی کے نام پہ ہے ہاں وہ مرنے سے پہلے اپنی بیٹی کو ضرور گلائے گا اور ہینڈ آور کر کے جائے گا وہ نگین کی صرف اس وجہ سے کیونکہ اسے اس بات کا بہت اچھے سے یقین ہے کہ نگین اس کی بیٹی کی بہت اچھے سے پروریش کر سکتی ہے تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مطلب اپنے آپ کو مار کے وہ سب کچھ نگین اور اس کے شور کے لیے چھوڑ جائے گا جس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حرون کو کبھی اس بات کا پتہ ہی نہ چلتے ہوئے آپ کو دکھایا جائے کہ ہاں کبھی اس کے پاس نے کچھ ہوا تھا اور ساری باتوں کا پتہ ہو صرف وصرف نگین کو اور اس کی یادوں کے سہارے ہی بس اگلی زندگی جیئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ڈرامے کے اندر 90% اس اینڈ کی پاسیبیلٹی ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے ضرور بتائے گا نیچے میں جو کمنٹ سیکشن میں اب اگلی اپیسوڈ میں آپ کو کیا دکھا جائے گا سب سے بہلے تو سلطان اس چیز کا احساس دلائے گا حرون کو کہ وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اب حرون کی بھی ایک سسٹر ہے اور اس کا فوراں سے دھیان جائے گا اس بات کی اوپر کہ ہاں اگر میری ہی بہن کے ساتھ ہو جاتی ہے شادی تو ایسے میں وارے نیارے ہو جائیں گے کہ مطبع اتنا امیر انسان اور یہاں پر پوری کی پوری فیملی ہو جائے گی کافی زیادہ چینج تو وہ یہی چاہے گا اور ہو سکتا ہے کہ حرون سلطان کو گھر پہ کھانے کے لیے گلائے اور گھر والوں کو یہ کہے کہ بڑے اچھے سے کرنا احتمام اور ماں کو اسی وجہ سے یہ کہتے ہوئے آپ نے سنا کہ وہ نگین کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ وہ دوسری شادی کرنے کا سوچ رہے ہیں اور نگین یہ بات سن کے کافی پریشان ہو جائے گی کہ مطبع دوسری شادی کس کے ساتھ شادی اور فوراں سے اس کے مائن میں بھی آئے گا کہ ہاں یہ حرون کی سسٹر کی طرف اس کا دہان ہے اور وہ نگین کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ حرون کی سسٹر کے ساتھ سلطان کی شادی ہو جس کی وجہ سے وہ کرے گی تھوڑا سا یہاں پر احتجاد رو کہے گی کہ ایسا کیوں لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ سلطان نے خود سے حرون کی سسٹر کے ساتھ شادی نہیں کرنی بلکہ جب سلطان کو اس بات کا پتا چلے گا کہ حرون تو ایکسلی اپنی سسٹر کے لیے انٹرسٹڈ ہے تو سلطان کیا کرے گا حرون کو دے گا پرپوزل اپنے دوست کا کہ میرا دوست بہت ہی اچھا ہے یہاں پر کافی اچھی اس کی جوب ہے اور وہ اس بات پر کنونس کرے گا کہ تمہاری بہن کے لیے وہ کافی زیادہ بہتر ہے تو ہونا بسکلی یہی ہے کہ سلطان کے دوست کی شادی آگے جا کے حرون کی سسٹر کے ساتھ ہوگی اور شادی کے فنکشن پر بھی اور فنکشن کے بعد خاص اور پر جس ٹائم حرون ملک سے باہر جائے گا پیچھے سے سلطان اپنی پوری کوشش کرے گا نگین کو کنونس کرنے کے لیکن نگین بلکل بھی اس کی طرف نہیں آئے گی مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے وہ اس کو معاف تو شاید کر دے لیکن کبھی بھی اس کی زندگی میں آنا نہیں چاہے گی اور اگر حرون کو لالچی ہوتے ہوئے نہیں دکھایا جاتا تو there are 90% possibilities کہ بھئی آپ کو وہی end دکھایا جائے گا جو میں نے آپ کو دکھایا اور زیادہ sense بھی اسی end کی بنتی ہے اچھا پیچھے جو دو اپیسوڈز ہوئی ہیں اگر ہم بات کریں سب سے interesting scenes کی تو مجھے لگا ایک interesting scene وہ بہت ہی زیادہ جہاں پر hospital میں چھپتے ہوئے دکھایا جاتا ہے سلطان کو جس طرح سے مطلب وہ room کے اندر ہی چھپا ہوتا ہے اور آگے سے آ جاتا ہے حرون یہ scene بہت ہی زیادہ thrilling scene تھا اس scene کو دیکھ کے تو مطلب میرے رومٹے کھڑے ہوگے کہ یار کیا ہونے والا کیا اقدم سے سلطان سامنے آ جائے گا اور وہ بھانڈا پوڑ دے گا لیکن scene کو بہت ہی اچھے سے cover کیا گیا ڈرامانہ بہت زیادہ interesting ہو گیا خاص طور پر آج کی اپیسوڈ کی گرہ ہم بات کریں تو آج کی اپیسوڈ میں جس طرح سے سلطان کے emotions دکھائے جاتے ہیں یار یہاں پر جو expressions دکھائے جاتے ہیں مال کے بار کھڑا ہو کے جس طرح سے وہ نگین کو convince کرنے کی کوشش کرتا ہے اب ایک viewer point سے دیکھا جائے تو ہم بہت اچھے سے judge کر سکتے ہیں کہ ہاں یار سلطان واقعی اب نگین کو بہت پیار کرتا ہے اور وہ اس کا بہت خیال رکھے گا لیکن اگر آپ اس character کے اندر جاؤ اور اگر آپ اس کو real life میں assume کرو تو آپ کا کیا decision ہوگا definitely آپ کبھی بھی نہیں چاہوگے کہ آپ اس انسان کو دوبارہ سای try کرو یا جس نے آپ کو اس طرح سے زلیل کیا آپ صرف اس کو زیادہ زیادہ معاف کر سکتے اور وہ ہی آپ کو کرتے بھی دکھائے جائے گا لیکن اگر ہم reality کو mind میں رکھیں تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا یہ آپ کہہ لوگے اس کے بہت کم chances ہے کہ حرون اتنا اچھا ہونے کے باوجود اور وہ لالچی بھی نہ اور نگین پھر بھی اس کو چھوڑ کے سلطان کی طرف جائے تو کافی انٹرسٹنگ ہو گیا بھائی ہے یہ ڈراما مجھے دیکھنے کا بہت ہی زیادہ مزہ آ رہا ہے آپ لوگوں کو کیسے لگ رہی ہیں آج کل دیوان کی ڈرامے کی اپیسوڈ ضرور بتائی گا نیچے میں جو کومنٹ سیکشن دے اچھا یار آپ لوگوں کو ایک اپ ڈیٹ دینا چاہوں گا کہ یہاں بر احسن خان اور اشنا شاہ ایک بہت ہی کمال کا سوپر ڈوپر ڈراما آ رہا ہے مطلب ٹیزر سے دیکھ کے تو لگ رہا ہے کہ جیسے بڑے بڑے ریکارڈ قائم کرے گا لیکن ہم ہمیشہ ٹیزرز کو دیکھ کے کنفیوز ہو جاتے ہیں اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید اس ڈرامے کو دیکھ کے بڑا مزہ آئے گا لیکن جب ڈراما سٹارٹ ہوتا ہے تو اس ڈرامے کا پتہ تب چلتا ہے لیکن بہت سارے لوگوں کا کنسرن تھا لوگ پوچھتے تھے کہ کیا میں اس ڈرامے کو پر ریویو کروں گا تو بلکل یار جو بھی بڑی کاسٹ کے ساتھ یہاں پر کوئی تھوڑی سی بھی انٹرسٹنگ سٹوری لے کے آتا ہے میں اسے ایک ٹرائے ضرور دیتا ہوں کہ یہاں پر ریویو کر کے دیکھا جائے کہ کیسا رسپونس آرہا ہے لیکن اگر لوگ اس ڈرامے کو انجوائے نہ کر رہے ہوں یا لوگ اس ڈرامے کا ریویو سمجھتے ہو کہ نہیں بننا چاہیے تو میں پھر اس ڈرامے کو پر ریویو نہیں کرتا لیکن چونکہ اس ڈرامے کی کافی ریکویسٹ آ رہی ہے تو فرشور میں اس کو پر ریویو ضرور کروں گا لیکن نئے جو ڈرامے لانچ ہونے والے ان میں سے آپ کی اس ڈرامے کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو کس ڈرامے کا چاہتے ہو کہ ضرور ہو ریویو ضرور بتائیے گا نیچے میں جو کومنٹ سیکشن میں تو آج کے لیے بسیتے ہیں اگر آپ کے سوڈیو کے اندر کو ایک پوائنٹ بھی چلکھا تو آپ اس سوڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں اسپیشلی ان دوستوں کے ساتھ جو پاکسینی ڈراماز کے بہت بڑے فین آئی ویڈش تو سبسکرائب کو بٹن کے اوپر ضرور کلک کیجئے گا اور گوڈ بلسیو